السلام علیکم ناظرین دمان ڈیوی سے تیمون اکبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ دوزار تیس کا ایک سیزن چلا ہویا ہے اس حوالے سے آج ہم پیس ریسنٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ انہوں نے ایک خاصا احتمام کر رکھا ہے جس میں انہوں نے بڑی ایلیڈیز لگائی ہوئی ہیں اپنے مختلف لاؤنج میں جس میں یہ کہ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں میچ بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی پرفومنس کیسی رہی اب تک چار میچ پاکستان کھیل چکا ہے جس میں دو ہار چکا ہے اور دو جیت چکا ہے مزید انہوں نے پانچ میچ جیتنے ہیں اون ایوریج اب تک پرفومنس ایوریج ہے نہ بہت زیادہ بری اور نہ ہی بہت زیادہ اچھی اس حوالے سے آج ہم اس ریسٹورنٹ میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے خاصا تمام یہ بھی کر رکھا ہے کہ اپنی پوری ٹیم کو پاکستان کی کٹس پہنا چکے ہیں اور اس حوالے سے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ ان کی اب تک کی حوپس کیا ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اور ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس طرح کا محول اس طرح کا انوائیمنٹ دیکھنا تو یہ بہت اچھی ہے ایک پوزیٹیو ایکٹیویڈی ہے جو اس ریسٹورنٹ کی طرف سے عوام کے لیے رکھی گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی حوپس کیا ہیں اس وقت ہم روف ٹوپ پر موجود ہیں یہاں بھی لوگ خاصی تعداد میں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور اس کے سامنے اگر آپ میرے رائٹ پر دیکھیں تو یہاں پہ ایک سرین بھی لگی ہوئے جس میں میچ جو ہے ورلڈ کپ کا دکھایا جا رہا ہے نیوزلینڈ ورسز انڈیا تو یہاں پہ لوگ بیٹھے ان سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی چٹ چٹ کرتے ہیں کہ اس وقت سر بتائیے گا کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے کیا لگتا ہے انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں انجوائے کریں گے ضرور یہ بتائیں کہ کون سی فیورٹ ٹیم ہے آپ کی ورلڈ کپ پاکستان پاکستان میں کون سا پلیئر پیئر کریں گے نہیں شاہین افریدی شاہین افریدی کی بولنگ پسند ہے آپ بولنگ پسند ہے بہت کیا لگتا ہے اس بار وہ بولنگ میں پاکستان کو آگے لے کی جائے گا انشاءاللہ کے لے کے جائے گا سمی فائنل تک پہنچے گا سمی فائنل نہیں انشاءاللہ فائنل بھی لے کیا گا اسلام علیکم اسلام اچھا یہ بتائیں یہاں بیٹھے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں ورلڈ کپ بھی دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے پاکستان ٹیم انشاءاللہ اچھی پرفارم دکھائیں گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ کپ لے کر آئیں گے امید تو ہے انشاءاللہ آگے ٹیمیں بھی بہت اچھی آ رہی ہیں جیسے نیوزیلینڈ ہو گئے انشاءاللہ امید تو ہے کریں گے اللہ کے حکم سے پیچھے جو جیسے ہو گئے بس وہ ہو گیا اسٹیلیا سے شکاستہ میں ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ جو انہوں نے غلطی کی ہے نکالیں گے اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت ہم نے اپنے ریسٹورنٹ پیس سکرینز بھی لگائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ کھانا بھی کھائیں ساتھ میں ورلڈ کپ بھی دیکھیں اس حوالے سے ہماری اس پوزیٹیو ایکٹیویٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ دیر اسمیل خان میں بہت اچھا پیس ہوتل ہے ہم تو ادھر اکثر رہتے رہتے ہیں اور جو کھاناں ہیں ان کا بہت لذیذ ہے بہت زبردست ہے اور پھر جو میچ دکھا رہے ہیں اس کے بارے مطلب ہے میچ کے بارے میں لوگ بھی ادھر آتے ہیں انجوائی کرتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اور میچ بھی دیکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ مزاد ہیں ان سب کو باہی ورلڈ کپ کا تو ہم نے کوئی میچ بھی نہیں دیکھا ہے ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میچ دیکھنے میں لیکن یہ کھانے کے لیے ادھر آئے ہیں دوستوں کے ساتھ کھانا کھائے ہیں انجوائی کیا ہے کھانا کھا کی مدھا ہے ہاں بہت اچھا کھانا کھائے ساتھ سب بردست ہے پاکستان ٹیم پروپومنس تو پلحال بابر کی طرف سے بابر آپ کو پتے ایک بہت بڑی وکٹ ہے جو کافی لوس کیل رہا ہے بس اس کی بیٹنگ میں دیکھنا چاہیے اس کے بعد تو کوئی اس طرح نہیں ہے کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم سیمی فینل جائے ہاں یہ تو کنفارا میں پاکستان انڈیا انڈشن پیسنگ کریں گے سیزن چل رہا ہے لیکن ہم اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے نام نے کبھی میچ دیکھا ہے نام نے اچھا لگتا ہے اس وجہ سے ہم تو اپنی دوستوں کے ساتھ آئیوں ہیں گیترنگ پر گپ شپ کے لیے بس ابھیتر چلے جائیں گے میں پتہ نہیں ہے کس کا میچ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہاں بیٹے عام لوگوں سے تو ہم بات کر چکے ہیں لیکن یہاں کے انتظامیاں نے جو اپنی ٹیم کو جو اپنے ورڈکرز کو وردیاں پینا رکھی ہیں اور اس طرح کے احتمام کے حوالے سے اپنے ورڈکرز کو بات کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہے آپ کو ورڈکپ کے حوالے سے اپنے ورڈیاں پہن رکھی ہیں اور اپنے فیوریٹ پلیئر کی شرٹز ان کے نام لکھ رکھے ہیں کیسا آپ نے احسوس کر رہے ہیں بس میچ کا تو ایسے مجھے شونک نہیں ہے لیکن دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ورڈکپ جیت لے اور پہلے نمبر پہ آجائے ابھی تو ہمارے دعا ہی ہے پاکستان جیتے باکی جو اس پرین پرفارمنس جا رہی ہے اور وہ تو سب کو پتا ہے آپ لوگ اسے بھول نہیں ہوگی لیکن ہمارے دعا ہی ہے کہ پہ پاکستان جیتے انشاء اللہ کسی پرین مجھے چیز جا رہی ہے میرے لئے تو بڑی بیسٹ ہے اور باکی اسٹریلیا اور انڈیا کے آجائے میں باکی دیکھتے ہیں اسٹریلیا اسٹریلیا بیسٹ جا رہا ہے اسٹریلیا بیسٹ جا رہا ہے کیا لگتا ہے کہ سمی فائل میں پہنچے کی پاکستان تو بہت ہے پہلے بھی جاتے تو ہیں لیکن اللہ خیار کرے جیسے دعائیں ان کے بچے کتنی زیادہ یہ مارا پیار ہے ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو باکی بھی ہر لوگ بھی اس سے خاصی آگی کرتے ہیں اور یہ ہمارا یہ نامنے اپنے انفارم تار کے یہ پینی ہوئی ہے تو آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں محبت بشک امید تو ہے پاکستان جیتے گا کوشش ہے جاریے ان چلا باکی ابھی تف ٹیم ہے مطلب انڈیا کا میکچ بھی اچھا جارا ہوں نوزیلینڈ کا بھی میکچ اچھا یار ہے باکی اس ٹیم مطلب جو میں آئیک کر رہہim وہ انڈیا کو کر رہا ہوں خافہ اچھی بسٹ محے میں بیسٹ منہی کر رہا ہوں برائین اچھا آپ بیسٹ منہی کا کیا رہے ہیں کافی انجائیک کر رہے ہیں اچھا آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں جی جی میں انڈیا کا سپورٹ کر رہا ہوں فیوریٹ پلیئر ہے ویراد کولی انشاءاللہ بیسٹ پلیئر ہے اس کی پرفومنس مطمئن ہے بلکل مطمئن ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ضروری ورلکپ لے کے جائیں تو کیا لگتا ہے پاکستانی ٹیم کو یہ سیمی فائنل تک بھی جانے مینگے یا نہیں جو حالات دیکھ رہے ہیں پشلا میں جن کا جو ہوا ہے پرفومنس بلکل بوری تھی ان کی اچھا نہیں تھا دیکھ کے دل کافی دکی ہوئی ہے لیکن ہے مشکل کہ جائیں وہ سمی پیناتا ہے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا ورلکپ لے جائے گا امید ہے کوشش کریں گے تھوڑی تو جی جائے گا انشاءاللہ تو اس ٹیم محمد رزوان صحیح کر رہا ہے بیسٹ پلیئر ہے ہماری پاکستان کی ٹیم بڑی اچھی کھیڑ رہی ہے پیس ریسٹورین پہ یہ سب ویٹوں نے ورزیاں پہن رکھے ہیں کہ ہمارا پاکستان ورلڈ کپ میں آگے اور سب ٹیم میں جو میرا پلیئر ہے بزوان بھائی ہے اور چاچو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت جائے گا اب تک جو پفورمس ہے اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ جی جائے گا انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ پاکستان کے علاوہ کون سی ٹیم آپ کو لگتا ہے کہ بہتر پفورم کرتا ہے انڈیا بھی بہت بیس جا رہی ہے ہم نے ورلڈ کپ کی وجہ سے لگایا ہوا ہے اور تاکہ ہوتل کا کچھ محول بنا رہے ہیں ہوتل میں پتا چلے ہاں بھئی کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ اٹھائے لیکن حالات کچھ خراب جا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نے تھوڑا سا محول اس طرح بنایا ہو ہے تاکہ ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ بھی آئے خوش ہوں یہ چیز دیکھ کر اس لئے ہم نے سب کو جو آنا شیلٹ وگیرا پلائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اور بھی گوشش کریں گے کہ اس چیز کو دھنا فالو کریں ہمیں شکریہ جی تو ناظرین جیسے کہ ہم آپ کو دکھار رہے تھے یہاں پہ ہم نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی بات کی اور اس ریسٹورنٹ کے ورکر سے بھی بات کی چونکہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہویا ہے سیزن کے حوالے سے ورلڈ کپ دو در تیس کے حوالے سے اور مختلف لوگوں کے پوائنٹ آف ویو تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انٹرسٹی نہیں ہے ہماری اور بڑی مسئلکتی ہیت ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے پاکستان ٹیم اچھا پرفوم نہیں کر رہی کچھ کہہ رہے تھے اچھا کر رہی ہے اور لوگوں کی امیدیں ہیں پاکستان ٹیم کی حوالے سے تو لوگ زیادہ مطمئن نہیں ہیں پاکستان ٹیم کی حوالے سے اس سیزن میں اس ورلڈ کپ میں لیکن ہاں hopeful ضرور ہے کہ پاکستان ٹیم اچھا پرفوم کرے گی اور سمی فائنل تک جائے گی بلکہ فائنل تک جائے گی اور ورلڈ کپ بھی لائے گی ہم بھی اسی بات سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جیتے اور ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر لائے بہنگائی اور بری خبر ہی منڈلاتی رہتی ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہو جائے گی عوام کے لیے کہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیتے تو آج کی ریپورٹ سے اتنا ہی ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اپنے چینل کے تروں دامان ٹی وی کے تروں انٹرٹین کرتے رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو فالو کرتے رہیں ہماری ویڈیو کو شیئر سے زیادہ سے زیادہ کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ ہماری ویڈیو سپونکتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹے بلیسٹ اللہ حافظ